بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ایک تو بھائی چینل سائمہز کچن تو آج ہم نے کچن بنا رہے ہیں آلو میتھی کے پراتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے آٹا لے لیا تقریباً دو پیالی کے قریب آٹا ہے یہ آم جو ہم گھر میں جسے روٹی بناتے ہیں یہ وہی والا آٹا ہے دو پیالی کے قریب آٹا لے لیا اس میں شامل کریں گے ہم ون ٹیبل سپون نمک اور اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اڈر چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں کھٹی بھی لال مٹ چاہے گی اور یہاں پہ شامل کریں گے زیرہ تقریباً ون ٹی اسپون� زیرہ شامل کر دیں گے کوچینگ آئل اس میں شامل کریں گے ہم''2 تیبل سپون کے قریب کوچینگ آئل شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم لیں گے میتھی تقریباً دو پیالی جتنا آٹا لیا 1958 میں میں نے اتنی ہی میتھی لے لی اس کو اچھے سے بھی 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 کٹ لیا اور دھولیا اور ہم اس میں شامل کر دیں گے ڈبھی اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم لے لیں گے پیاز ہرا پیاز تھا میرے پاس اس کا میں نے وائٹ والا حصہ لے لیے اس کو بھی ہم نے اچھے سے کٹ لیا اور یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اٹھا اچھے سے گون لیں گے اور بہت نرم اٹھا نہیں گوننا پہلے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ میتھی کا پانی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے پھر مزید پانی کی ضرور پڑے گی ہم اس میں شامل کر لیں گے اٹھا آپ نے بہت نرم نہیں گوننا تھوڑا ہارڈ رکھئے گا تک کہ روٹی پراتھے بننے میں آسانی رہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے جی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھا اس کنیشن میں آ چکے بہت سوفٹی کرنا آپ نے یہ اتنا ہی ہارڈ رکھنا ہے اب ہم اس کو اچھے سے گون لیں گے اور اس کو گوننے کے بعد دس منٹ کا ہم ریسٹ دیں گے اور پھر آلو کا مکشر تیار کریں گے آٹھا ہم نے ریڈی کر لیا اور اس کو اس کنیشن میں آپ نے رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پتلا نہیں کرنا کیا پھر میتھینی بھی پانی چھوڑنا ہے پھر یہ بہت ہی نرم ہو جائے گا آٹھا اب ہم اس کو دس منٹ کا ریسٹ دیتے ہیں اور پھر آلو کا مکشر تیار کر لیتے ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو میں نے بوائل کر لیا تقریباً ایک کلو آلو تھے ان کو اچھے سے بوائل کر لیا اور ان کو بلکل اس شکر میں میش کرنا بلکل پت باری کونے چاہیے اس میں کوئی بھی آلو موٹا نہ رہ جائے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم مسالہ جات سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے نمک ون ٹی سپون نمک شامل ہوگا اس میں ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر گرم سالہ شامل کریں گے اس میں ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم سالہ شامل کرنا ہے اور یہاں پہ ہم شامل کریں گے پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ ہم شامل کریں گے اب اس میں ہرا دھنیا تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کو میں نے اچھے سے دھولی ہے بریگ بریگ کاٹ لیا اب اس کو میش کر لیں گے مکس کریں گے اچھے سے جی تو گائز آٹھا ریڈی ہو چکا ہے اس کو دس منٹ ہم نے ریسٹ دی ہے یہاں پہ آلو کا مکشر بھی ریڈی ہوگے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں مسالے شامل کر کے ہم نے اس کو تیار کر لیا اب یہاں پہ ہم بنائیں گے پراتھے تو اس کو سب سے پہلے اس آٹھے سے ہم بنائیں گے پیڑے آٹھے کو آپ نے زیادہ پتہ نہیں کرنا برنہ فراتھے آپ کے سہی نہیں بنائیں گے اس کو بڑا سا پیڑا لیں گے اس طرح ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے دو پیڑے بنا لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم نے اس پیڑے کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح کر لینا ہے روٹی کی تھوڑی سی شیپ دے دینا ہے تھوڑا سا اس کو اس شیپ میں لے آئیں گے اب یہاں پہ ہم اس پہ لگائیں گے آلو کا جو مکشر تیار کیا تھا آلو اپنے دھیان رکھنے بلکل باریک میش کرنے کوئی بھی اس میں موٹا آلو نہ رہے کہ یہ ہماری روٹی صحیح بنے گی نہیں پر اب آپ اس کو اس شکل میں پیڑے کو لے آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو ایسے بند کر دیں اور اس کو کرتے ہیں ہم سائٹ پہ اور دوسرا پیڑا تیار کر لیتے ہیں اس کے روٹی بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑا ریڈی ہو چکے ہیں اس میں ہم نے آلو کا مکشر لگا کے اس کا پیڑا بنا لیا ہے اب ہم اس کی روٹی کو بیل لیتے ہیں پلکل نئے طریقے سے میں نے پراتے بنایا ہے میں نے بنا رہی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ ریسٹی شیئر کرتے ہیں اور آپ بھی ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اس کو نرم ہاتھوں سے اپنے بیل لیں میں نے اب تبا ہم نے گرم کرنے کی لئی رکھ دیا اب اب ہم نے اس کو سیڈوں سے ہاتھ سے کر لینا ہم اس کو اٹھائیں گے اور تبا پی لے جائیں گے اور پیلے جائیں گے اب یہ روٹی ہم اس طرح کے پر ایسے ڈال دیں گے اور اس کے خات کی مدد سے تھوڑا کناروں سے ایسے ڈبا لیں گے تک کہ اس کے کنارے اچھے سے بری ہو جائیں سردیوں کی سوغات ہیں میتھی اور میتھی کے بہت فائدے ہیں اور اس طرح اگر روٹی میں بنائی جائے تو وہ ہوتی قراری لگتی ہے ساتھ ہی علو کا مکشر ہو مزیدار پراتھا بن کے تیار ہوگا اب ہم اس پہ لگائیں گے دیسی گھی آپ چاہئے تو اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں پناسپتی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں اس کا ٹیسٹ نوبالہ ہو جائے گا جو ایسے کا ٹیسٹ نہیں مزیدار پہ لگا گز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ سچ سے پوک ہو گئی ہے آپ نے اس کو کرسپے 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 کرنا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اس طرح اور اس طرف سے اس کو چہ سے پوک کر لیں گے پھر ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں پوک کرکے کیا اس کا ٹرک شرمن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سے پراتھا بن کے تیار ہو رہا ہے بہت ہی پراتھا لگ رہا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں یہ اپنی خوبصورت سی چھابی کے اوپر کلرفل سی چھابی ہے اس کے اوپر ہم نکالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی تو گائز یہ مزدار سے آلو اور میتھی کے پراتھے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو سرف کریں گے اچار کے ساتھ اور ساتھ ہم نے بنایا ہے رائتہ اور اس کو بہت ہی مزدار اس کی خوشبوہ آ رہی ہے اس کی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکچر چیک کریں کتنا زبردست ہے یہ دیکھیں جو میں نے آلو اس کے اندر لگایا تھے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس میں نظر آ رہے ہیں تو جی گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ